اسلام علیکم جووری اس لیکچر میں یہ ایک شارٹ سا لیکچر ہوگا لیمٹ اور کانٹینیوٹی پہ دیکھیں لیمٹ اور کانٹینیوٹی کی جب ہم بات کریں تو لیمٹ تو آپ اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ زیڈ اپرچی تو زیڈ نار جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کی ڈیفنیشن کو بار بار سٹیڈی کرنے کے باوجود بھی کچھ ایسے کنسپٹس برکرات نہیں رہ پاتے یا مائنڈ میں اس کا سیٹ اپ لانا جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ہے اب لیمٹ کو بلکل یہ وہی لیمٹ کی ڈیفنیشن ہے جو ریل ویلیو فنکشن کے لیے ڈسکس کی جاتی ہے بٹ ریل ویلیو میں کیا کی جاتی ہے اسی چیز کو ہم سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بریفی دیکھتے ہیں ریل نمبر میں کمپلیکس نمبر میں کوئی خاص فارق نہیں ہوتا کیا فارق ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہے ایک فنکشن ایف آف زیڈ is said to have the limit l اب کوئی فنکشن ہے ہم کہتے ہیں اس کی لیمٹ l ہے as z approach a point z not written in this form اگر دیکھیں لیمٹ کی یا لیمٹ z approach z not f of z equal to l یہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے یہ کیا ہے یعنی جو جو ہم z کی جگہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو جو یہاں پہ z کی جگہ 5 لکھا ہوا ہے اور z not کی جگہ 2 لکھا ہوا ہے یعنی ہم آستہ آستہ 5 سے 2 کے طرف جا رہے ہیں آستہ آستہ value کو کم کر رہے ہیں ہم کم کرتے کرتے 2 کے نزدیک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو فنکشن ہے وہ ہمیں جواب کیا دے رہا ہے جو جو ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو فنکشن آگے سے decrease ہو رہا ہے کسی خاص point کے طرف جا رہا ہے تو یہ اس کا لیمٹ کا concept یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ جیسے ہمارے پاس ایک بالر گیند پھینکتا ہے تو گیند جب ہم اسے سلو موشن میں چیک کرتے ہیں اور اس کے behavior کو جیسے ہمیں جو کھلاڑی بعض افعا آواز آتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اس کے بیٹ کے ساتھ بال لگی یا نہیں یا پھر وہ اس کی جو swing آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم LB آؤٹ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب گیند کہاں پہ پڑی اب ہم اس چیز کا اندازہ جو لگاتے ہیں اور اس چیز کا کہ ویکٹ پہ اگر یہ کھلاڑی اس کو نہ رکھتا تو کونسی ویکٹ پہ جا کے یہ گیند پڑھتی کیا ویکٹ کے اوپر آ بھی رہی تھی یا نہیں اس کے لیے ہم ایک تجزیہ لگاتے ہیں اس کا تجزیہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سلو موشن میں پہلے بال کو اسی دیکھتے ہیں کہ اس کا بہیوئیر کیا ہوگا یعنی لیموٹ کا کنسیپٹ ہم یوں یوز کرتے ہیں اس کو کہ بال آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی swing ہوئی ہے پھر اس کے بعد اسی کے مطابق جو آپ کو دارٹیٹس آیا وہ بلیک سا آپ کو ایک دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ ریل میں نہیں ہوتا لیکن اس کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں تو لیموٹ کا کنسیپٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ جہاں پہ ہم روک نہیں سکتے جہاں پہ ہم گے نہیں ہیں وہاں پہ ہم جہیں تو کیسے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ کسی چیز کسی فنکشن کی جو ویلی ہوگی وہ کیا ہوگی مزید اگر آپ لیموٹ کو میں اسی طرح کی کوئی اور ایگزمپل جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لیموٹ کے کنسیپٹ گئے اندر اب کوئی انسان ہے جس کو یہ ہے کہ کوئی چوری ہو جاتی ہے کوئی بندہ مر رہا ہے اب مرنے والا جو ہے وہ مار چکا ہے اور ہم یا اس کو کسی نے مار دیا ہے تو ہم سب سے پہلی بات یہ کہ ٹائم کو کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ کس ٹائم پہ اس کو مارا گیا ہے اب ہمیں یہ نہیں پاتا کہ یہ ہم جسٹ جاج کر رہے ہیں تو پھر ہم ٹائم کو جو ہوتا ہے دو طریقوں سے موگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہ داس بج کے داس منٹ پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے ہم اس کو شروع کریں گے ہم کہیں گے جی داس بج کے داس منٹ پہ ہوئی ہے اور ہم اس کو شروع کریں گے دس بج کے پونچ منٹ میں یہ ہو رہا تھا دس بج کے چھ منٹ پہ یہ ہوا سات پہ یہ ہوا آٹھ پہ یہ ہوا یعنی ہم نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں دس بج کے پونچ منٹ سے لے کے دس بج کے دس منٹ تک جائیں گے تو یہ ہم نے جو ہے لیفٹ اینڈ لیمٹ اپروچ کی ہے اور اگر ہم دس بج کے پوندرہ منٹ سے پیچھے کی طرف آئیں دس منٹ کی طرف جو کہ وہ تو اس کی طرف ہم جو ہوتا ہے الٹا واپس آتے ہیں تو ہم نے رائٹ اینڈ لیموٹ کا یوز کیا تو لیفٹ اینڈ لیموٹ میں نیچے سے اوپر کی طرف اپروچ کر رہے ہیں اور رائٹ اینڈ لیموٹ میں اوپر سے نیچے کی طرف اپروچ کر رہے ہیں یہ دونوں دو اپروچز ہیں اب ان کا ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوز کیوں کرتے ہیں لیموٹ کا یوز کیوں کرتے ہیں اب ہمیں اگر پاتا ہے کہ کوئی فنکشن جو ہے جب فور پہ ہو تو سپوز وہ سکسٹین دے رہا ہے تو ہمیں کیا ضرور ہوتا ہے لیمٹ کی لیمٹ کا یوز ہم اس لیے کرتے ہیں آپ کو یہ خاص صورتے جہاں پہ discontinuity کا کنسپٹ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی چیز ہمیں نہیں پتا ہوتی ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لیمٹ کی ضرور پڑی کہ اس جگہ کے اوپر آکے ہمیں پتا نہیں چلتا جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایروپلین جا رہا ہے اب ایروپلین جا رہا ہے برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے وہ گزر رہا ہے اب ایروپلین کی جو ٹریکشن ہے برمودہ ٹرائنگل کے اوپر جو ہی پہنچا تو ایروپلین گیب ہو گیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس جگہ پہ گیب نہ ہوتا ایک ایروپلین دوسری سیٹ سے آ رہا تھا ایک ادھر سے جا رہا تھا تو ان دونوں کے درمیان میں وہ کونسا ایسا جگہ ہے جہاں پہ وہ گیب ہو رہا ہے کونسی وہ جگہ ہے وہ بھلا جو ہول ہے وہ جو discontinuity آ رہی ہے تو ہم اس کو limit سے دیکھتے ہیں ہم آگے سے بھی ادھر جائیں گے پیچھے سے بھی ادھر آئیں گے ہم دیکھیں گے کس جگہ پہ وہ گیب ہو رہا ہے اور کیا وجوہات ہیں اس خالی جگہ کے اوپر اس لیے limit کا concept آپ اس approach کے لیے یوز کرتے ہیں کہ جب limit جو ہوتی ہے ہمیں کسی جگہ کی value کا نہیں پتا ہوتا تو ہم اوپر سے بھی اس point کی طرف جاتے ہیں جس جگہ ہمیں value پتا نہیں ہوتی اور نیچے سے بھی آتے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں mathematics میں بہت سے question ہوتے ہیں جس میں ہم limit تو put کرتے ہیں تو answer بھی آ جاتا ہے ہمیں اس کا پتا ہوتا ہے exact وہ just exact question ہوتے ہیں لیکن اصل مقصد اس کا ان question کے اوپر limit کا apply کرنا نہیں تھا اس کا مقصد صرف اور صرف limits کے میں ایسی ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پہ کسی خاص point کے اوپر value کا پتا نہیں ہوتا تو ہم limit کی مدد سے guess کر کے وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر value ہوتی تو یہ ہوتی تو اس لیے ابھی آپ اور یہ تھا limit کا کچھ concept کہ limit ہم کیوں use کرتے ہیں اور یہ کہاں سے آئی اب بات ہے continuity کی اب continue function کاب ہوگا سب سے پہلے تو آپ نے limit دیکھ لیا اب ہم کہتے ہیں کہ function جو ہے وہ continue ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اس definition کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ half of z minus l is less than equal to epsilon اور ایک اور چیز ہے z minus z not is less than delta یہ کیا چیز ہے ابھی اس کو تھوڑا سا انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اب یہ z کیا ہے z not کیا ہے تو اس کو آپ یہاں آکے دیکھیں یہ دیکھیں ہماری domain ہے یہ جو z ہے یہ z not ہے یہ delta اس کا radius ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری domain ہے اب z not جو ہے نا وہ center ہے کوئی خاص point ہے اور z جو ہے z mean کوئی بھی point ہے it mean کہ z not بھی fix ہوا delta بھی fix ہوا z کوئی بھی point ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ کو بتا ہے function کی یہی definition ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پہ اس کے پر function apply کریں گے تو دوسری سائیڈ پہ جا کے function apply ہوگی کوئی جواب آئے گا جیسے یہاں z تھا تو ادھر جب جواب آیا range آئی تو وہ f of z بن گیا اسی طریقے سے جب ہم z not کے اوپر گئے تو اس کا جواب آ گیا l l mean وہی limit آ گئی ہم نے اس کا ہے یعنی f of z not کو ہم نے l لکھ دیا اب اس کی جو تھا یہ delta ہے اور اس کا جو ہے یہ epsilon ہے اس کا جو radius ہے اب آپ نے یہ دیکھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ تو different یہ domain ہے یہ range ہے اور آپ یہاں آگے دیکھیں تو یہاں آپ کو اس definition کی سمجھ جائے گی کہ جب آپ f of z میں سے l نکالیں f of z میں سے mean f of z میں سے l کو نکالیں تو جو answer آئے وہ epsilon سے چھوٹا ہو mean یہ کہ range کی بات ہو رہی ہے range کی بات یہ ہے کہ آپ f of z میں سے l نکالیں تو جو answer آئے وہ اس یہ epsilon لکھا ہوا ہے یہاں پہ mistake سے کچھ اور بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک کا جو distance ہے یہ epsilon ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان کا جو distance ہے وہ اگر اس کے اندر ہی کہیں آئے تو وہ ہمارے پاس ایک open set بناتا ہے ایک open circle بناتا ہے تو ہم limit کی یہ definition کرتے ہیں کہ یہ اس سے چھوٹا نہ چاہیے اور اس کے ساتھ دوسری condition یہ ہے کہ z میں سے z نار نکالیں تو وہ delta سے چھوٹا نہ چاہیے مطلب یہ والا بھی open ہی بنے اور یہ والا بھی open ہی بنے یہ ہوتی ہے ہمارے پاس limit کی definitions کے مطابق ٹھیک ہے اس چیز کو آپ اگر ابھی سمجھ چکے ہوں یہ domain کے point of view سے لکھا جاتا ہے اور یہ range کے point of view سے لکھا جاتا ہے اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ real جو ہوتا ہے اور complex کے اندر کیا فارک ہوتا ہے جو عام calculus میں آپ لوگ پڑھتے ہیں تو اس سب میں باقی ساری چیزیں ہیں لیکن ایک بڑا difference ہے whereas the real case x can approach an x not only along the real line یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ z جو ہوتا ہے یہ approach کرتا ہے z not go تو جب یہ approach کرتا ہے یعنی ہم z کی value یہاں سے ادھر بھی آسکتے ہیں z یہاں سے اٹھا سکتے ہیں z یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اب z کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں z کی value پچاس ہیں یہاں پہ z کی value کچھ اور ہے یعنی پچاس یہاں پہ دیکھیں نا z کی value کچھ ہوگی x پلس اٹھا y کی فارم میں یہاں پہ بھی x پلس اٹھا y کی فارم میں لیکن ان دونوں کی value different ہوگی تو یعنی real number کے اندر جب ہم center point کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ جو left or right کا concept ہوتا ہے left and limit right and limit وہ یوں ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری جگہوں سے آپ center کی طرف آسکتے ہیں لیکن اگر real value function ہو تو وہ وہ ایک state line ہی ہوتی ہے mean آپ نے یہاں سے آپ ادھر ہی آئیں گے آپ اس circle میں سے نہیں آئیں گے اوپس ہو کہ آپ اس بات کا سمجھ رہے ہوں گے یعنی کہ آپ یہ کریں گے z کی value کم کرتے 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 آپ z not پہ آئے ہیں اب یہاں پہ ہوتا z تو کم کرتے کرتے یہاں آتے ہیں یہاں پہ z not ہوتا ہے تو یہاں سے کم کرتے کرتے آپ یہاں آتے ہیں لیکن یہ complex number کے case میں اگر real function ہوتا تو اس میں پھر آپ ادھر سے ادھر نہیں آتے آپ بس ایک سیدھی line سے ادھر آتے بس یا ادھر سے ادھر آتے دو ہی آپ کے پاس action تھے ادھر ڈیر سارے رستے ہیں complex کے اندر تو اوپس ہو کہ آپ کو یہ فارق پتا چلا ہوگا کہ limit کیا ہوتی ہے continuity جو ہے اس کو میں نے discuss نہیں کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے limit کو اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہیں تھوڑا سا continuity کو میں نیکس لیکچر میں دیکھوں گا thank you very much ہمارے پاس ہیں گروہ جو ہے موسیقی